حضرتِ حلیمہ پہیاں کہنی ہیں واقعہ تھے بڑا لمبائے لیکن آئی حضرتِ حلیمہ ڈاچی کمزور آفدہ خامد حارس نال مکہ دے نردہ خلوئی اچانک میرے نبی دے دروازے جو تھے آئیے اے دروازہ تھے پھرووے کدھی کوئی سوائل خالی واپس نہیں وارفانہ اللہ کا ذکرہ دیا شانہ والا نبی حضرتِ آمنہ دے گھر دے دروازے دستردی تھی میرے نبی دیمہ نے دروازہ کھولیا جدہوں دروازہ کھولیا حضرتِ حلیمہ اندر آئیاں تے حضرتِ حلیمہ نے کہا بھی حضرتِ آمنہ ذرا آپنا لالتے بکھا آپنا لالتے بکھا حضور پیر محمد کرم شاہ لزرین رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنے کتاب سے آؤ نبی شریف دے اندر ملے کریئے ماں کا دیاں تو اے ماما سرکار پنگوڑے دے اندر آرام پہ کر دینے تے آپ تے سفید و پٹا اوڑیا ہویا ہے سفید آپ تے سفید و پٹا اوڑیا ہویا ہے میرے نبی دیاں تو اماما پنگوڑے دے قریب آئیاں تے حضرتِ حلیمہ نے اکیا پنا لالتے بکھا حضرتِ آمنہ نے اپنے لالتے موت و پتا ہٹایا کہ پھر حضرتِ حلیمہ نے حسن و جمال وکبر و خواہا و لیلِ ازا سجا حضرتِ حلیمہ نے سرکار پہ حسن بے کیا کہ آپ پہ ہوشوں دے قریب آئیاں آج تکے دا سونا کوئی نہیں بے کیا جتنا آمنہ دلال ہے حضرتِ آمنہ نے سارا دیتا ہاتھ جوڑ کے حضرتِ حلیمہ نے آکیا نہیں حضرتِ آمنہ میں نو خالی واپس نہ کریں حضرتِ آمنہ نے اپنا لار چاہ کے حضرتِ حلیمہ دی گودنر پہ دیتا اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں حضرتِ حلیمہ دی گودنر محبوبِ خدا لوکاند زمانے تھے دلدار پہ تیرے میں لوکاند زمانے تھے دلدار پہ تیرے میں سرکار دی سو سانو سرکار پہ تیرے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اے آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا سونیا تیرے چیرے بھی قسم تیرے زلفا بھی قسم یہ سارے میں توسینیت علماء کرام اور حضرتِ عمد رحمت اللہ علیہ دیدار دے ٹکڑے کھاؤن والے میں بھی ہونے دا آدمی دیا غلامہ چانمینٹ بھی حاضری تھوڑی سامنے پیش کی تھی دعا ہے اگر کوئی کمی بیشی تخالق کے کائنات ما فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقَلَابُ نَوْتَ